بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا نازکی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ توقع ہے کہ آج یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے اس اختام کا مشرق گستہ میں امن کے قیام پر کیا اثر پڑے گا امریکہ میں ایسے لوگوں کی تعداد ڈیر کروڑ سے زیادہ ہے جو سکول جانے کے باوجود انپڑ ہی رہ گئے بجے کیا ہے اور یروشلم شہر کی سید کیجئے گا مگر آپ کے گائیڈ ایک نابینہ شخص ہے جو دنیا کے سفر پر نکلے ہوئے ہیں امریکہ کے عالی حکام کے مطابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ یا طرفہ طور پر یروشلم یا بیت المختص کو اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اسرائیل نے اس اختام کا خیر مقدم کیا ہے تاہم سعودی عرب کے بادشاہ سمیت دنیا بھر کے دیگر اہنماؤں نے انہیں متنبہ کیا ہے کہ اس کی سنگین نتائج پر آمد ہو سکتے ہیں صدر ڈرمپ اسرائیل میں امریکی صفات خانے کو بھی تلبیب سے یروشلم منتقل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تفصیل کے ساتھ سمرہ فاطمہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کر کے ڈانلڈ ٹرمپ ایک بے حد انجان راستے پر قدم رکھنے جا رہے ہیں سن 1948 میں اسرائیل کے قیام سے لے کر اب تک اسے اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے والا امریکہ پہلا ملک ہوگا آج صدر ڈرمپ کا خطاب متوقع ہے اس سے پہلے امریکی صدر نے منگل کے روز خطے کے متعدد رہنماؤں کو فون کر کے بتایا کہ وہ اسرائیل میں امریکی صفارت خانے کو تلبیب سے بیت المقدس منتقل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں بیت المقدس کا عرب حکایات میں بہت خاص مقام ہے اور فلسطین کے لیے یہ معزز جگہ ہے امریکہ کا یہ قدم بھلے ڈانلڈ ٹرمپ کے انتخابی وعدوں کی تکمیل کی طرف اشارہ کرتا ہو لیکن زمینی سطح پر یہ انتشار انگیز ہو سکتا ہے یہ ان کے امن کے قیام کے منصوبوں کے خاتمے کا باعث بھی ہو سکتا ہے اس فیصلے پر صدر ٹرمپ کو متعدد موالک سے سخت رد عمل کا سامنا ہے فلسطین کے صدر محمود عباس نے اس حوالے سے متنبع کرتے ہوئے کہا ایسے فیصلے کے نتائج نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے امن سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین ہو سکتے ہیں اردن کے شاہ عبداللہ نے کہا یہ فیصلہ امن کے عمل کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کو کمزور کرے گا اور مسلمانوں کو اشتعال دلائے گا سعودی عرب کے شاہ سلمان نے ڈانلڈ ٹرمپ کو بتایا کہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارل حکومت تسلیم کرنے سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کیا کہتے ہیں لیکن ہم نے جو خبریں سنی ہیں وہ فکر مند کرنے والی ہیں کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ بیت المقدس کو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حتمی تصفیع کا حصہ ہونا چاہیے بیت المقدس کی حیثیت اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع کی جڑھیں فکر کی بات یہ ہے کہ آپ یہ کیسے کریں گے کہ شہر کے مشرقی علاقے کے اقتدار پر قبل از وقت فیصلہ نہ کریں میرے خیال میں یہ ایک نازک فیصلہ ہے انہیں شہر کے مشرقی علاقوں کی تاریخی سچائی کو قبول کرنے کے علاوہ یہ بھی واضح کرنا ہوگا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن کے قیام کے مذاکرات کے نتائج کو متاثر کرنا ان کا مقصد نہیں ہے اسرائیل میں خفیہ اداروں کے وزیر نے کہا ہے کہ ملک ہر صورتحال سے نپٹنے کی تیاری کر رہا ہے اس اعلان کے بعد تشدد کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں شہریوں کو بھیر بھار والے علاقوں سے پرحیث کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے اور یروشلم میں اس وقت کیا صورتحال ہے اس پر بات کرنے کے لیے صحافی حریندر مشرہ یروشلم سے ہمارے ساتھ بزر یہ سکائپ موجود ہے حریندر اس متوقع اعلان پر وہاں یروشلم میں دونوں طرف سے کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے اسرائیل کے طرف سے جتنے بھی رہنماوں نے بیان دیا ہے سبھی نے اس کا خیر مکتم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جب بھی اس کا اعلان کریں تو وہ یہ کہیں کہ پورا یروشلم یعنی مشرقی یروشلم اور مغربی یروشلم دونوں ہی اس کو ریکنگنائز کریں اسے تصنیم کریں اور کہیں کہ وہ اسرائیل کا کپٹل ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ایمبیسی ہے امریکی ایمبیسی ابھی تلویو میں ہے اسے بھی جیروشلم میں لائے جائے جیسا کہ پہلے ڈانلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں وہیں فلسطینیوں کے طرف سے کافی غصے کا اظہار کیا گیا ہے وہاں پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ اس طرح کا اعلان جو ہے وہ آگ کا گولہ ہو سکتا ہے اور یہاں پر اس سے تشدد جو ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے یا یہاں جو صورتیں جو دیکھنے کو مل رہا ہے چاروں طرف یہاں پر پورے ان علاقوں کو جو کی سنسٹیو علاقے ہیں اور جو ہولی سائٹس ہیں ان کے اردگرد کا جو پورا علاقہ ہے اس کی ناکہ بندی ہو گئی ہے اور فوج جو ہے وہ چاروں طرف دیکھنے کو فوجی نظر آ رہے ہیں جی یروشلم سے صحافی حریندر مشرہ ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ بیت المقدس یا یروشلم تاریخی طور پر تینوں بڑے الہامی مذاہب کیلئے خصوصی حیثیت کا حامل شہر رہا ہے اس شہر پر تنازے کی حالیہ تاریخ کا جائزہ پیش کر رہے ہیں فراز حاشمی اسرائیل میں عوام کی اکثریت بیت المقدس یا یروشلم کو اپنا غیر منقسم اور عبدی دارال حکومت تصور کرتی ہے سن انیس سو اٹالیس میں اسرائیل کے قیام کے بعد نئی یہودی ریاست کی پارلیمان شہر کے مغربی حصے میں قائم کی گئی لیکن سن انیس سو سٹھ سٹھ کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل نے قدیم شہر سمیت مشیقی یروشلم پر قبضہ کر لیا اور اسے اسرائیل میں زم کر لیا جسے آج تک اقوام متحدہ اور عالمی برادری نے تسلیم نہیں کیا اسرائیل کے رہنما اپنے بین الاقمامی تحادیوں کی طرف سے یروشلم پر اس کی حاکمت کو تسلیم نہ کرنے پر اکثر اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے رہے ہیں فلسطینی اس سارے قضیے کو بالکل مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں وہ بیت المقدس کو اپنا دار الحکومت بنانا چاہتے ہیں اور یہ خطے میں عم قائم کرنے کے لیے ایک عرصے سے چلے آرے دو ریاستی حل کا حصہ ہے بنیادی طور پر اس دو ریاستی حل کے تصور میں انیس سو سرسٹھ کی جنگ سے قبل کی سرحدوں کے تحت اسرائیل کے ساتھ ایک علیہ دا فلسطینی ریاست قائم کرنے کی بات کی گئی ہے اب قائم التحدہ کی قراردادوں میں اس حل کو تسلیم کیا گیا ہے اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ہاں لندن میں سوہ سے وابستہ مشرق عوستان امور کے ماہ ہے تارق سلمان تارق صاحب سربین میں خوش آمدید پہلے تو یہ بتائیے کہ صدر ٹرمپ ایسا کر کیوں رہے ہیں اشترون پرانی جو امریکی صفایتکاری ہے جو پالسی ہے اس کو اس طرح کیوں ختم کر رہے ہیں ٹرمپ ایڈمیسٹریشن کا خیال ہے کہ اس وقت ان کے پاس سعودی عربیہ اور ایجپٹ ایک دو ایسی پاور ہیں جن کا بہت زیادہ انفرنس ہو سکتا ہے فلسطینیوں کے اوپر کیونکہ وہ اپنی جو ڈیل کروانا چاہتے ہیں امن سے متعلق اس ڈیل میں ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس ایک رائٹ ونگ اسرائیلی گورنمنٹ کو اپنے آن بورڈ لانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس طریقے سے وہ اس کو اسرائیل کو آن بورڈ کر سکیں گے اور دوسرا ان کا خیال ہے کہ اگر بائیس سال اس ایشیو کو نہ چھیڑ کے ہم نے امن کو پرموٹ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایشیو امن کے لیے اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے اچھا جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے سرکاری طور پر دارالحکومت ابھی بھی تلبی بھی ہے تو بدلے گا کیا نائنٹین فیفٹیز میں تقریباً سولہ ممالک کے دارالحکومت ان کی ایمپیسیز جیرسلم میں تھی اس کے بعد نائنٹین ایٹی میں جب اسرائیل نے ایک قانون بنایا کہ یونائٹیڈ جیرسلم جو ہے وہ اسرائیل کا دائمی دارالحکومت ہوگا تو موسٹلی ممالک نے وہاں سے اپنی ایمپیسیز کو ختم کر دیا آن در گراؤنڈ تو پروبولی یہ ایک واحد ملک ہوگا جو ابھی دو تین سال لگیں گے اس کی ایمپیسی کو اور وہ وہاں بن جائے گا لیکن کنسیپچولی جو ایک بینولی قوامی رائعامہ تھی کہ جیرسلم جو ہے اس کا فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان دو جو ریاستی معاہد ہے اس کے مطابق حل ہونا چاہیے اس میں ایک درار آئے گی اچھا جہاں تک فلسطینیوں کا سوال ہے اور دیگر عرب ممالک بھی جو ہیں وہ ظاہر ہے اس فیصلے سے اس اعلان سے ناخوش ہوں گے خطے پر اس کا کیا اثر پڑے گا ویسے ہی صورتحال کوئی خاص اچھی تو ہے نہیں میں شکرہ بستانی جیسے میں نے کہا کہ اس کا شاید آن ڈا گراؤنڈ اتنا فرق نہ پڑے تلویو اور جیرسلم کے حوالے سے لیکن اس بیان سے انتہا پسند اناثر بہت مضبوط ہوں گے یہ ایک جو ہے آئیسیس جیسے ارگنیزیشن کی ریکروٹمنٹ سٹریٹیجی کا ایک حصہ بن سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو الائنمنٹس ہو رہی ہیں اس وقت جو ٹرانزیشن کی حالت میں وہ کرسٹلائز ہوں گی سعودی عربیہ اسرائیل کے بہت قریب آ جائے گا اور یہ امکان ہے کہ ایران کا انفلونس اس خطے میں اور زیادہ بڑھ جائے جہاں تک یورپ کا سوال ہے اگر آپ دیکھیں جو یورپی رہنماں ہیں یا جو امریکہ کے یورپ میں اتحادی ہیں وہ بھی اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں تو امریکہ کے جو اپنی یورپی اتحادیوں کے ساتھ تعلقات ہیں کیا وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں ٹرمپ ایڈمیسٹریشن نے پہلے دن سے ہی یورپ کو اپنے ساتھ نہیں لیا اور ان کی ایک آئسولیشنسٹ پالیسی رہی ہے اگر آپ دیکھیں اس وقت جو تین بڑے ممالک ہیں فرانس جرمنی اور بریٹن ان کی طرف سے جو اس کی مضاہمت ہو رہی ہے اور اس کے اخلاف جو بیانات آ رہے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ کو کوئی اتنی زیادہ اپنا امیجیٹ فیوچر میں اور شاید ان کے تعلقات پر اس طرح سے کوئی اثر بھی نہ بھی کتے ہی اثر نہیں پڑے گا تاریخ سلمان ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ آئی اب دیکھتے ہیں اس موضوع پر ہمارے سوشل میڈیا صفات پر آپ کیا کہہ رہے ہیں حاجی پور سے عابد شاہ لکھتے ہیں ٹرمپ کو متنبع کرنے والے ممالک وہ ہیں جو اسرائیل کے وجود کو در پردہ پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں محمد یونس خان لکھتے ہیں سعودی اتحاد کو مل کر جواب دینا چاہیے اگر مسلم یکجہ ہو جائیں اور امریکہ کا اسلحہ نہ خریدیں تو ان کے ہوش اٹ جائیں گے اور اشرف علی لکھتے ہیں کہ صرف چند بے گناہ افراد مارے جائیں گے اور جو ذمہ دار ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیر بھی ان دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا امریکہ میں سکولوں میں پڑھنے کے باوجود دیر کروڑ سے زیادہ لوگ ان پڑھ کیوں ہیں اور ایک نابینہ مسافر کے ساتھ یروشلم شہر کی سیر بھی کیجئے گا بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی امریکہ چاہے دنیا کی سب سے ترقی آفتہ معیشت ہو لیکن وہاں دنیا کے دوسرے ترقی آفتہ ملکوں کے مقابلے میں ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد رہی ہے جو لکھ پڑھ نہیں سکتے لکھنے پڑھنے کی اہلیت سے محروم لوگوں کی تعداد امریکہ میں آٹھ فیصد یا ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ہے حالانکہ ان میں سے بہت سارے تعلیمی نظام سے گزر کر آئے ہیں ماہرین کے مطابق وجہ ملک کے امیر اور غریب علاقوں کے سکولوں کے میار میں پایا جانے والا خیر معمولی فرق ہے علی مقبول کی ریپورٹ پیش کر رہے ہیں عادل شاہدیب یہ ہے مائیکل جانسن جو پڑھ نہیں سکتے کہتے ہیں اس مجبوری نے ساری زندگی کے لیے اچھوت بنا دیا اور وہ معمولی کام کرنے کے بھی قابل نہیں رہے ملازمت کے دوران مجھے کہا گیا کہ ایک مخصوص تحریر والا ڈبا تلاش کروں اب جب مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ تحریر کیا ہے تو میں ڈبا کیسے تلاش کر پاؤں گا اور یہ ہی ہوا ایسا نہیں ہے کہ مائیکل جانسن سکول نہیں گئے تھے لیکن کئی عشرے پہلے سکولوں کی حالت ازار آج بھی بے شمار امریکیوں کو متاثر کر رہی ہے لکھنے پڑھنے کی اہلیت سے محروم یا عمل ان پڑھ لوگوں کی تعداد امریکہ میں سولہ ملین ہے جو کسی بھی دوسرے ترقیافتہ ملک کے مقابلے میں بہت غیر متناسب ہے لیکن ایسا ہے کیوں پیگی جو اب اپنے بچوں کی خاطر خود پڑھنا سیکھ رہی ہیں ان کے لیے اس صورتحال کی کئی اور وجوہات بھی تھیں میرے والدین اور سکول والے مجھے مزید نہیں پڑھانا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے زیادہ توجہ اور مدد کے لیے مجھے خصوصی تعلیمی مرکز پھیش دیا لیکن مجھے کوئی مدد نہ ملی یہ ایک عام شکایت ہے کہ جنہیں تھوڑی زیادہ توجہ چاہیے تعلیمی نظام ان کی کوئی مدد نہیں کرتا ہم بعض اوقات خصوصی تعلیم دے کر سمجھتے ہیں کہ اس طرح بچے کی مدد ہوتی ہے لیکن عملن یہ ہوتا ہے کہ چاہے وقتی طور پر بچے کی عزت نفس مجروع نہ ہوتی ہو تاہم سماج میں اس طرح کوئی مدد نہیں ملتی امریکہ میں آج بھی کسی کا معاشی پس منظر جو اکثر نسل سے جڑا ہوتا ہے اگر حصول تعلیم کی مشکلات سے مل جائے تو اسے معاشرے میں بہت پیچھے پھینک دینے کی وجہ بھی بن سکتا ہے علی مقبول کی ریپورٹ اور اب دیگر اہم خبروں پر ایک مختصر نظر لندن میں ایک مبینہ دہشتگرد کو وزیراعظم ٹریزم میر پر قاتلانہ حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے کے الزام میں عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے برطانوی خفیہ اداروں کے مطابق اس شخص نے لندن شہر میں وزیراعظم کی سرکاری رہائشگاہ کے گیٹ پر دستی بموں سے حملہ کرنے اور وزیراعظم کو چھوڑا مار کر حلاک کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اقوائی متحدہ کے بچوں کے ادارے یونسیف کا کہنا ہے کہ اس سال سے ایک سال سے کم عمر کے ایک کروڑ سترہ لاکھ بچے آلودہ ہوا میں سانس لے رہے ہیں جس سے ان کی ذہنی نشنوں میں متاثر ہو سکتی ہے ساتلائٹ سے لی گئی تصاویر سے پتا چلا ہے کہ سب سے زیادہ فضائی آلودگی جنوب مشقی ایشیا میں پائی جاتی ہے روس نے بین لقوامی اولمپک کمیٹی کی طرف سے اگلے سال سرمای اولمپکس میں روس کی شرکت پر پابندی لگانے کے فیصلے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اولمپک کمیٹی نے یہ فیصلہ روس کے خلاف منظم طور پر ممنوع عدویات کے استعمال پر کیا ہے روسی پارلیمان کے نائب سپیکر نے پابندی کو روس کی بے عزتی قرار دیا ہے آج ہم نے پروگرام کی شروعات یروشیلم کے بارے میں صدر ٹرمپ کے متوقع اعلان سے کی آئیے اب آپ کو اسی شہر کی سیر کراتے ہیں لیکن ذرا مختلف انداز سے ٹونی جائلز نابینا ہے اور اب انہیں سنائی بھی نہیں دیتا لیکن انہوں نے تنہ تنہا ایک سو بیس سے زیادہ ممالک کی مسافت کی ہے بی بی سی نے ان سے بیت المختص میں ملاقات کی جس میں انہوں نے اپنے اس سفر کے بارے میں بتایا ٹونی کی کہانی جاوید سومرو کی زبانی میرا نام ٹونی جائلز ہے اور میرا تعلق انگلینڈ سے ہے میں مکمل طور پر نابینا اور کانوں سے بہرا ہوں اور میں دنیا کے ہر ملک کا سفر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ہم برانے شہر میں ہیں اسرائیل میرا ایک سو چوبیس وہ ملک ہے میں تنہ تنہا مسافت کرتا ہوں اور میرے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اور اس سیاحت کی وجہ سے میں بہت سارے لوگوں سے مل پاتا ہوں اگر میں کسی اور کے ساتھ سفر کروں خاص طور پر کسی ایسے کے ساتھ جو دیکھ سکتا ہو تو پھر وہی سارا کام کرتا رہے گا وہی مجھے ہر طرف گائیڈ کرے گا اور میں ان ساری چیزوں کا تجربہ نہیں کر پاؤں گا جو میں اکیلے سفر کے دوران کر سکتا ہوں آج میں مغربی دیوار پر جانے کے لیے پرانے شہر کے لیے بس لوں گا آپ کو سبر سے کام لینا ہوتا ہے میں بارہا راستوں میں کھو جاتا ہوں جب آپ دیکھ نہیں سکتے تو کسی مقصود چیز کو تلاش کر پانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ اس کی نشاندہ ہی نہیں کر پاتے مجھے محب بشرہ مجھے مجھے پسند اور قدرتی خشبوے بہت چھوٹا شہر ہے اور مجھے بہت اسلی ہے یہاں مردوں اور عورتوں کے درمیان بھی دیوار ہے گائیڈ مجھے مردوں والے حصے میں دیوار تک لے گیا اس دیوار میں لوگوں کی پرچیاں لگی ہوئی تھی بڑے بڑے بلوک دیوار میں لگی اینٹیں اور ان کا شیب تاریخی اور روحانی اعتبار سے اس دیوار تک جانا بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اور آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ یروشلم کو اسرائیل کا دال حکومت قرار دینے کا امریکی صدر ٹرمپ کا متوقع اعلان آج سہبین کا بڑا موضوع تھا امریکہ کے عالی حکام کے مطابق صدر ٹرمپ یا طرفہ طور پر یروشلم یا بیت المقدس کو اسرائیل کے دال حکومت کی طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایٹ آلیا ناز کی اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا کر پھر حاضر ہوں گے تب تک بی بی سی اردو ڈاٹ کام دیکھتے رہیے آلیا ناز کی قابج آزت دیجئے موسیقی